الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی جبادہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَسَرَهُ اللَّهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَانِ يَسْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ اِذِي اَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا صدق اللہ العظیم ببلغنا رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت آج کی اس خوبصورت کانفرنس میں احباب کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے انتہائی خوبصورت مدلل پرجوش خطاب علامہ عبدالجبار حیدری صاحب حفظ اللہ تعالی قائد کراجی علامہ رب نواز حنفی صاحب حفظ اللہ تعالی آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں لاکھوں کروڑوں اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن علامہ غازی اورنگز فاروقی صاحب دامت مرکاتوں ملالیہ کا ولولہ انگیز خطاب آپ کی سماعتوں کی نظر ہونے والا ہے سامین محترم جمادی الثانی کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے ہر عام و خاص جانتا ہے کہ باعث جمادی الثانی کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نوہ کا یوم وفات ہے بطور خاص ماہ جمادی الثانی میں اور بالعموم سال کے گیارہ مہینوں میں اس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نوہ کے فضائل و مناقب آپ حضرات علماء اکرام سے سماعت فرماتے ہیں لیکن اس اسٹیٹ سے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نوہ کے عنوان سے آواز لگائی جاتی ہے تو سننے والے بخوبی جانتے ہیں کہ یہ آواز جو سیدنا صدیق اکبر کی ناموس کے لیے بلند ہو رہی ہے اس آواز کو کتان دیگر ممبر و محراب سے اٹھنے والی آوازوں کی طرح نہ سمجھا جائے کیونکہ قریباً پینتیس سال کا عرصہ ناموسِ صحابہ ناموسِ اہلِ بیت رضی اللہ عنوہم کے عنوان پر قربانیہ دینے کے بعد مستقل ایک داستان ہے مستقل مسائب و عالم کے سمندر تکالیف اور ہر شہر اور ہر علاقے میں بکری ہوئی داستانیں جن کو تیہ کرنے کے بعد حضرات صحابہ اکرام کی عزت اور عظمت کا یہ پھلیرہ لہر آیا جا رہا ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں پیدا کیا اور اس کے بعد ہمیں ابو بکر صدیق کے دروازے پہ کھڑا کر دیا ہم رب کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے پہلے مجاہد حضور کے مسلح کے وارث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی عزت اور عزمت کے تحفظ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو خرج کرنے کی توفیق اطاف فرمائی اگر آج کوئی ہمیں یہ تانہ دیتا ہے کہ آپ نے صحابہ اکرام کی ناموس کے لیے آواز اٹھائی تو آپ نے بہت بڑا نقصان اٹھایا آپ نے شاید خدا نہ خاستہ گھاٹے کا سودا کیا تو ہمارا تمام تر حالات سے گزرنے کے بعد ایک لفظ میں جو جواب ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کی نظر میں حضور کے صحابہ کے لیے لٹائی جانے والی جانے آپ کی نظر میں یہ ایک مشکل گھاٹے کا خسارے کا سودا تھا تو یہ آپ کی نظر ہو سکتی ہے 35 سال کے سفر تیہ کرنے کے بعد ہمارا جذبہ اور ایمان یہ ہے کہ دی جانے والے قربانیوں سے سو گنا زیادہ قربانیاں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن صدیق کے ساتھ غداری نہیں کی جا سکتی دی جانے والے قربانیوں سے کروڑوں گنا بڑی قربانیاں دی جا سکتی ہیں لیکن اس صدیق کے ساتھ غداری نہیں کی جا سکتی جس نے حضور علیہ السلام پر نہ صرف یہ کہ غار میں پہرے دئیے نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا نہ صرف یہ کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی طرف آنے والے موزی کے ڈنگ اپنی ایڑی پہ برداشت کیے نہ صرف یہ کہ عبو بکر صدیق نے اپنی دکانیں حضور علیہ السلام کے اشاروں پہ لٹا دی اور اپنے گھر کا سارا مان لاکے پاک پیغمبر پہ لٹا دیا بلکہ عبو بکر صدیق کی زندگی کا تو خلاصہ یہ ہے کہ عبو بکر صدیق نے کہا رب کریم میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آنکھ عبو بکر کی ہو اور رخ مصطفیٰ کا ہو اور اسی جذبے کو دیکھ کر ڈاکٹر اکمال نے کہا تھا عبو بکر صدیق تو وہ ہے کہ پروانے کو شما بلپل کو پھول بس صدیق کے لئے خدا کا رسول بس جس صدیق کے اکبر نے اپنا تن مندن سب کچھ پاک پیغمبر کے اشاروں پر قربان کر دیا تھا اے صدیق اکبر جو آپ کی عزت اور حرمت کے تقدس کے لئے میدان میں آ جائیں آپ کے پاس اس کے لئے کیا ہے حضور علیہ السلام کے دربار میں بیٹے ہوئے عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں بعد میں آنے والے غلامہ نے عبو بکر صدیق کو یہ خوش خبری دی ہے کہ جو شخص عبو بکر صدیق کی ناموس کے لئے میدان عمل میں آئے عبو بکر کا یہ اعلان ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تمام نیکیوں میں چوتھا حصہ اس کے ادنامہ عمال میں شامل کروانے کو تیار ہے جب حفظت عبو بکر صدیق کی نیکیوں میں ایک بٹا چار حصہ جناب عبو بکر صدیق کے دفاع کے لئے نکلنے والوں کو اللہ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیں حضرت عبو بکر صدیق کی نیکیوں میں ایک نیکی وہ بھی ہے جس کو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے انہیں درخواست پیش کرتے ہوئے یوں کہا تھا عبو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو صرف غار کی وہ رات دے دو جو مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ نے گزاری ہے حضرت عبو بکر صدیق کی اس نیکی کو سامنے رکھ کر اور صحابہ تو دور کی بات ہے جناب فاروق عظم بھی جانتے تھے کہ میری زندگی کی تمام نیکیوں پر عبو بکر صدیق کی غار میں گزارے جانے والی ایک رات کی وہ نیکی بھاری ہے اور جب عبو بکر صدیق کے غلام میدان عمل میں آئے اور عبو بکر صدیق اپنی زندگی کی نیکیوں میں چوتھا حصہ ان کے نام عمال میں شامل کر دے تو کیوں نہ ہر قدم اگلے قدم سے زیادہ مضبوط ہو کیوں نہ ہر رات ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ بہتر ہو کہ عبو بکر صدیق کا علم اٹھانے والے کے حصے میں غار میں گزرنے والی وہ راکھنے بھی آگئی اور پاک پیغمبر کے ساتھ شوروز گزارنے والے اس حصہ آگیا اور اس کے آنے کے بعد رب کی رحمت سے امید ہے کہ دن قیامت کا ہوگا عبو بکر صدیق کے غلام عبو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی ہم نے اس سفر کو تیہ کیا عبادت سمجھ کر تیہ کیا ہم نے اس سفر کو تیہ کیا ذریعہ آخرت سمجھ کر تیہ کیا ہم نے اس سفر کو تیہ کیا قدم قدم پر جنادے اٹھا کر تیہ کیا لیکن اس سفر کو شروع کرنے سے لے کے آئے تک ہمارے پیش نظر گولی چلانا گالی دینا دشت کردی کرنا ملک امن کو تہو پالا کرنا پہلے دن سے ہمارے پرگرام کا حصہ نہیں تھا ہمارا پرگرام یہ تھا ہم اس ملک کی اسمبلی کے اندر جائیں اور وہاں جا کر حضرات صحابہ اکرام اہل بیت عزام کی ناموس کے لیے قانون سازی کروائیں کیونکہ میرے ملک پاکستان کے اندر حضور کے اصحاب کے لیے حضور کے اہل بیت کے ناموس کے لیے جو قوانین موجود ہیں وہ انتہائی کمزور قوانین ہیں آپ صحابہ اکرام کے گستاخ کے خلاف اف ای آر درج کروانے کے لیے جاتے ہیں آپ کو مقامی پولیس اسٹیشن سے یہ ریپلائی ملتا ہے کہ جناب دو سو اٹھانوے کے تحاد اف ای آر ہوگی یا دو سو پچانوے کے تحاد اف ای آر ہوگی آپ دو سو پچانوے کو پڑھتے ہیں آپ دو سو اٹھانوے کو پڑھتے ہیں کہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب سزا زیادہ سے زیادہ تین سال ہے اور زیادہ ہوگی تو پانچ سال ہے اور اس کی جناب دفعات کی کمزور تمام تر پہنوں کو سامنے رکھنے کے بعد ایک مسلمان جب آگے دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ جناب آپ ہی کے قانون کے اندر دفعہ تین سو چمپن اے کس شخص پر لگتی ہے جس نے کراچی کی بیٹی کو تھپڑ مار دیا یا کراچی کی بیٹی کے کپڑے پھار دیئے کراچی کی بیٹی کو ناگوار گزرا اور اس کا کوئی فوٹو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا تو اس کے خلاف تین سو چمپن اے کا قانون حرکت میں آتا ہے تین سو چمپن اے کا قانون کیا کہتا ہے تین سو چمپن اے کا قانون کہتا ہے اگر کراچی کی بیٹی کو ناگوار گزرا دھکا دے دیا کپڑے باٹ دیئے گئے تو اس شخص کو چودہ سال جیل میں رہنا پڑے گا بات بڑ گئی عمر عیق تک بھی جا سکتی ہے لیکن جب بات نبی کی بیٹی کی آتی ہے جب بات ستھیکیا کے بر کی بیٹی کی آتی ہے میرے ملک کا قانون کہتا ہے تین سال کے لیے صدا ہوگی کراچی کی بیٹی کے لیے چودہ سال کا قانون ہے ستھیکیا کے بر کی بیٹی کے لیے تین سال کا قانون کیوں ہے کراچی کی بیٹی کی گستاخی ہو جائے عمر عیق تک انگر رہنا پڑتا ہے نبی کی تین بیٹیوں کا انکار ہو ہو تین سال کا قانون کیوں ہے ہم اسمبلیوں میں پہنچے اور ہم نے وہاں جا کر اس بات کو وحثے کیا اور عراقین پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی نے اس کو محسوس کیا کہ حضور کے اصحاب اہلِ بیت حضور کے بنین و بنات کے گستان کے لیے صدا محق کا قانون ہونا چاہیے ہمارا پرامن آئینی اور قانونی سفر چاری ہے چاری تھا چاری رہے گا وقت آئے گا گستان کے آئے شاہ سیسی کا کے لیے گستان کے فاطمہ دلزہرا کے لیے پاکستان میں صدا محق تک قانون بنے گئے چاری بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے اور آپ جانتے ہیں اس ملک میں اسمبلی میں پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے جس ملک کے اندر کروڑوں روپے لگا کر یونین کونسل کے ناظمین اپنا الیکشن جیتے ہیں جس ملک کے اندر کروڑوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی آپ ایم پی اے کی سیٹ حاصل نہ کر سکیں جس ملک کے اندر ایم پی اے کی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کروڑوں روپے پارٹی فنڈ دے کر اگر آپ اپنے ملک کی کسی بڑی جماعت سے صرف این اے یا پی پی کا ٹکک لینے میں کامیاب ہوں اس ملک کے اندر علامہ غازی اورنگزی فاروقی جیسا شخص جب بیدان عمل میں آ کر کھڑا ہو تو دنیا اس کو ووٹ بھی دیتی ہے دنیا اس کو نوٹ بھی دیتی ہے دنیا فاروقی کے دائے مائے نظر آتی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ سیاسی طور پر اس مرد قلندر کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتناتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روٹی کپڑا بکان نہیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ابو بکر عمر عثمان ہمارے ایمان کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اسی ملک میں جہاں کروڑوں روپے کے پارٹی فنگ دینے کے بعد لوگ صرف ٹکٹ لیتے ہیں ٹکٹ اور یہ پتہ نہیں کہ ہارے گا یا جیتے گا الیکشن کے اخراجات اس کے علامہ صرف ٹکٹ اسی ملک کے اندر حضرت حق نواز نے حضرت عیسیٰ نے حضرت عظم تارک نے قوم کو مخاطب کر کے کہا لوگوں ٹکٹ شکٹ نہیں ہے لوگوں کروڑوں روپے نہیں ہے بس بات اتنی ہے کہ اسمبلی میں آئیشہ صدیقہ کی عزت کے قانون کے لیے جانا جاتے ہیں اسی ملک کے غیور عوام نے اسی ملک کے غیور عالو سنت نے اگر تفصیل بیان کی جائے تو وقت کے دامن میں اندر بنجائش نہیں ہے لیکن اسی ملک کے عوام نے اسی ملک کے عالو سنت نے دو ہزار دو میں علامہ عظم تارک کو جیل میں بیٹھے ہوئے دس ہزار کی لیڈ سے کامیاب کر کے قومی اسمبلی میں پہنچا دیا پہنچایا یا نہیں پہنچایا مولانا عظم تارک شہید رحمت اللہ علیہ کو دو ہزار دو میں قریباً پنتالیس ہزار ووٹ ملے ایم اینے کے لیے اور ایم اینے کا حل کا ایم پی اے سے بڑا ہوتا ہے تقریباً دو گنا ہوتا ہے سترہ سال کے بعد دو ہزار اٹھارہ میں جب مجھ جیسا ناچیز جنگ کی عوام کے سامنے ووٹ کے لیے گیا تو سترہ سال کے بعد ایم پی اے کی سیٹ جو کہ ایم اینے سے چھوٹی ہے جنگ کے لوگوں نے اس پر ہمیں قریباً ستر ہزار ووٹ دے کر کامیام کیا بیانات سے کچھ نہیں ہوتا اخباری بیانات سے ٹاک شوز میں بیٹھ کر پڑھ کے مارنے سے مختلف جگہ پر مساجد و مدارس اور مختلف ہلکوں میں بیٹھ کر باتے کرنے سے کہ جی وہ اب نہیں ہے میں نے پورے ملک کی بات تو کی نہیں میں نے تو صرف جنگ کی بات کی ہے جہاں دو ہزار دو میں اینے پر ہمارے ساتھ پنتالیس ہزار تھے آج سترہ سال کے بعد سبائی اسمبلی کی سیٹ میں ہمارے ساتھ ان کی تعداد قریباً دو گنا ہو چکی ہے اسی تعداد کو سامنے رکھ کر پورے ملک کی تعداد کا اندازہ کر لیجئے کہ اس وقت اس ملک کے اندر اگر سب سے بڑی اور سب سے محصر اور سب سے مضموط پاکستان کے عوام کی آواز ہے تو وہ صرف ایک آواز ہے کہ صدی کے اکبر کے گستاخ کے لیے صدائے محبت قانون پر بڑھ جائے یہ آواز ہے یہ نہیں ہے پورے ملک کی آواز ہے یہ نہیں ہے بولند آواز سے بولند آواز سے پورے ملک کی آواز ہے یہ نہیں ہے اور یہ بھی مطالبہ ہے صدی کے اکبر کے گستاخ نے جہاں بیٹھ کر صدی کے اکبر کی گستاخی کی ہے اسی جگہ پر اسے تختہ دار پر لٹکنا چاہیے اسی جگہ پر لٹکنا چاہیے نہیں لٹکنا چاہیے شہادتوں کے بعد مسائے ماران کے بعد ہمارا راستہ رکا نہیں ہے میں چاہوں گا اس مجمع کے اندر وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے علامہ علی شیر حیدری کو براہ راست نہیں دیکھا جو نئے مہمان آئے ہیں وہ ان کھڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر جائیں دو ہلار نامیں علامہ علی شیر حیدری کی شہادت کے بعد قریباً بارہ سال کا عرصہ گزر چکا جنہوں نے نہیں دیکھا آج اس شہید قائد کے قاز کے ساتھ وبستہ ہیں گے نہیں جنہوں نے علامہ عظم تارک شہید کو براہ راست نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کریں تعداد پہلے والوں سے بھی زیادہ ہے جنہوں نے علامہ حق نواز جنگوی کو براہ راست نہیں دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کریں تقریباً مجمع کا اسی فیصد لوگوں پر ہے جنہوں نے حضرت امیر عظیمت کو نہیں دیکھا اور ہم نے امیر عظیمت کو نہیں دیکھا امیر عظیمت کے مشن پر قائم ہیں صدیق اکبر تو بہت دور کی بات ہے جو بغیر امیر عظیمت کو دیکھے اس کے مشن پر قائم ہیں جو بغیر جنرل اسلام کے دیکھے اس کے مشن پر قائم ہیں جو بغیر علامہ علی شر حیدری کے دیکھے اس کے دیئے ہوئے پاکیزہ مشن پر قائم ہیں انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے بتلا دیا ہم یہاں شخصیات کے لیے نہیں ہم نبی کے صاحبہ کے لیے آئے تھے ہم یہاں پر علماء کرام کے بلانے پر آئے تھے تو حضور کی خط میں نبی کے لیے آئے تھے اس سے زیادہ جناتے اٹھ جائیں پرواہ کوئی نہیں جب تک جان میں جان ہیں صاحبہ کی عزت کی جنگ لڑی کرتی رہے گی انشاءاللہ ہر جگہ پر لڑیں گے انشاءاللہ ایوانوں میں ہم لڑ رہے ہیں آپ کو پتا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا چل رہا یا نہیں چل رہا آپ کو بھی پتا چل رہا ہے اور ان کو بھی پتا چل رہا ہے اور ان کو بھی پتا چل رہا ہے اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ کچھ رات و رات ہو گیا وہ کچھ رات و رات ہو گیا تمہیں غلطی ہوئی ہے ہم دن دہارے سینہ تان کر صحابہ کے گنگانے والے ہیں جو رات و رات کی پیدائش ہون و خیال رات و رات کا آتا ہے جس نے دن میں چھپ جانا ہو اس کو کیا پتا دن کیا ہوتا ہے صدیق دن کا نام ہے صدیق سورج کا نام ہے صدیق روشنی کا نام ہے صدیق اعلان حق کا نام ہے کہتے ہیں جی رات و رات ہوا رات و رات نہیں ڈیر ساتھ تک پنجاب اسمبلی کے اندر تحفظ بنیاد اسلام بل پر کمیٹی نے شب و روز میند کی وزیر قانون کی سرپرستی میں سمسام مخاری کی سرپرستی میں الیاس چنیوٹی کے تعاون سے غیاس الدین کے تعاون سے حافظ امار کے ساتھ تقریباً دس کے قریب اور آقین پر مشتمل کمیٹی نے ڈیر سال تک محنت کی اور ڈیر سال کی محنت کے بعد صرف وہ کمیٹی نہیں رات و رات ذرا توجہ کر میری بات سن پوری وزارہ کی کیبنٹ نے باس کیا اور یہ لکھ دیا جہاں بھی ابو بکر کا نام آئے گا ساتھ خلیفہ راشد لکھا جائے گا کہتے رات و رات ہوا ہیں رات و رات نہیں سن میری بات پنجاب اسمبلی کے ساڑھے تین سو سے زائد ممبران نے تمام پارٹیوں نے بشمول حمزہ شہباز کافلی طریقہ انصاف اور پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا کہ جہاں بھی حضرت عائشہ کا نام آئے گا ساتھ ام المومنین لکھا جائے گا اور جہاں بھی حضور کی تینوں چاروں بیٹیوں کا تذکرہ ہوگا آخر میں رضی اللہ تعالیٰ انہا لکھا جائے گا اور اس بل کے اندر سب سے بڑی بات کہ جہاں پہ میرے نبی کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا آخر میں خاتم النبیین ضرور لکھا جائے گا بتائیں یہ خاتم النبیین لکھ کر ختم نموت کے محاذ پر پیرا ہے یا نہیں ہے کسی مسلمان کو اس سے اختلاف ہو سکتا حضرت ابو بکر کو خلیفہ راسد لکھیں بنیاد اسلام بل کہتا ہے اس سے کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتا حضرت خدیجہ کے ساتھ ام المومنین لکھا جائے اس سے کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتا حضرت آئیسہ یہ نام کے ساتھ ام المومنین اور آخر میں رضی اللہ تعالیٰ انہا لکھا جائے اس سے کسی مسلمان کو اختلاف ہو سکتا ایک طبقہ کہتا ہے جی ہمیں اختلاف ہے میں نے کہا تمہیں ہوگا اختلاف ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کو اختلاف ہو سکتا مسلمانوں کو اختلاف ہو سکتا اور آئیسہ صرف مسلمانوں کی ماں ہے غیر مسلموں کی ماں آئیسہ غیر مسلموں کی ماں آئیسہ غیر مسلموں کی ماں خدیجہ غیر مسلموں کا امام ابو بکر ستیق غیر مسلموں کا امام فاروق اعظم غیر مسلموں کا امام عثمان غیر مسلموں کا امام علی غیر مسلموں کا امام حسن و حسین غیر مسلموں کا امام معاویہ نہیں ہے تمہیں مغالتہ ہوا ہے یہ مسلمانوں کی اسمبلی نے مسلمانوں کے لیے بھی پاس کیا کن کے لیے پاس کیا بولو اور مسلمانوں کو اس کی خوشی ہے یا نہیں ایمان کی ترجمانی ہے یا نہیں جذبات کی ترجمانی ہے یا نہیں اور جب یہ ملپاس ہوا صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا سے مسلمانوں کے بڑی تعداد میں مجھے فون محصول ہوئے خدود محصول ہوئے میری ماں و بہنوں نے میرے لیے دعائیں کی میرے بزرگوں نے میرے سر پہ دستے شفت رکھا اور انہوں نے مجھے کہا ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو ہم آپ کے اس قدم کے ساتھ ہیں اور اس کی تحسین کرتے ہیں اور عراقی نے پنجاب اسمبلی کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور محبت کی نظر سے دیکھا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ پنجاب اسمبلی اس شاہ کے مصطفیٰ کی اسمبلی ہے سمجھا گیا پنجاب اسمبلی صحاب اور اہلِ بیر کے پہرے داروں کی اسمبلی ہے جب بعد میں بعض چند مٹھی بھر شر پسند اناصر نے شور شرابہ کیا قرآن کہتے ہیں اَسَا اَن تَقْرَهُ شَيَّا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ بُرے محول سے بھی خیر کو پیدا کر دیتے ہیں جب مٹھی بھر لوگوں نے شور شرابہ کیا میرے پاس عراقین پنجاب اسمبلی کا تامدہ بند گیا انہوں نے کہا مولانا ہمیں تو آج پتا چلا ہے عاظم تارک ٹھیک کیا تھا مجھے بہت سے عراقین نے کہا انہوں نے کہا مولانا ہمیں تو ابھی پتا چلا ہے ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو ان کو یہ 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 سمجھتے تھے یہ تو بڑے وہ 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 نکلے ہیں اور بعض لوگ جنہوں نے اسمبلی کے اندر تقریریں ریکارڈ کروائی اور اپنے حلقے میں اس کے ویڈیو کلپ چلوائے چند سو لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور خاتم النبیین کے بل سے خلفاء راشدین اور عبم المومنین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور رضی اللہ تعالیٰ انہا ان ٹائٹلز کو لازم قرار دینے والے مقدس ڈاکومنٹ سے پھرنے کی کوشش کی کوئی بات نہیں تم نے چند سو لوگوں کو مطمئن کر لیا ہوگا بلدیات آنے والے ہیں عام انتخابات بھی آنے والے ہیں وہ چند سو لوگوں کے ووٹوں سے اگر تم بیڈی ممبر بھی بن جاؤ تو مجھے بتا تمہارے حلقے کے ہزاروں حل و سنت تم سے پوچھیں گے کہ خاتم النبیین جس بل کا حصہ تھا اس سے تم نے مو موڑا تو کس بنیاد پر موڑا تمہارے حلقوں کے لاکھوں حل و سنت پوچھیں گے جس بل کے اندر ماں خدیجت القبراء رضی اللہ تعالیٰ انہا کے نام کے ساتھ ام المومنین کو لکھنا لازم قرار دیا گیا تھا اس بل سے تم نے مو کیوں موڑا میرے رب نے چاہا اس کا جواب تمہیں دنیا کی عدالت پہ بھی دینا پڑے گا آخرت کی عدالت پہ بھی دینا پڑے گا اور بعض لوگ بڑے پوشیں ہیں کہتے جناب کام بن گیا بنا بنایا کام رکھ دیا اب کام بن گیا وہ ہماری پنجابی میں کہتے کاما دے آکھے کدھی دھور نہیں مردے سمجھاؤں نہیں کاما دے آکھے کدھی دھور نہیں مردے یہ خوشیاں اور یہ شامعانیں چند دن اور بجالو کیونکہ ایسی تکلیف تمہیں آنے والی ہے اور آئین اور قانون کے ذریعے آنے والی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا ساڑ پچانا تمہارے لیے مشکل ہو لیکن آپ کے حوصلے جوان ہیں آپ بائیس جماعت و ثانی یوم وفا سیدنا صدی کے اکبر کی تیاریوں کا آغاز کر چکے ہیں اور اس مطبع صرف کراچی میں نہیں پورے ملک کے اندر یوم صدی کے اکبر کی تاریخ رکم کر دی جائے گی انشاءاللہ آپ نکلیں گے میرے پیپلز پارٹی کے بھائی ہوں مسلم لیگ کے بھائی ہوں طریقہ انصاف کے بھائی ہوں میں تمام سے کہتا ہوں تمام اختلافات بھلا کر جمعیت علماء اسلام ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو آؤ بائیس جماعتیوں کو سیدنا صدی کے اکبر کے لیے اکھو جائے آؤ بائیس جماعتیوں ثانی کو یوم سدی کے اکبر کے لیے میدان میں نکل کر بتا دے ہمارے سیاسی جھنڈے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے امام سیدنا صدی کے اکبر ہے اس کی محنت آپ پہلے بھی کر رہے ہیں مزید کریں گے انشاءاللہ دعوتی مہم کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اس پرگرام کو مزید کامیاب بنانے کے لیے اپنا وقت مال صلاحیت خرط کریں گے اللہ آپ کو عجل کریں گے مزید کریں گے